تو جو یہ سوچے اسے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے اس لیے کہ یہ گاند مند بعد میں آیا تو سن سن ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنی ہے اور نبی کے نور سے ڈریکٹ جو بنا وہ پاک بنا یہ گاند مند بعد میں آیا ہے تو میرے رسول کی ذات کا میرے نبی کے نور کا کوئی معاملہ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم ہی اللہ چاہتے آیا پہے عطا والے چھینا ہمیں دنیا ہمیں مصطفیٰ والے جو جو میرے مصطفیٰ والا ہے وہ گرہ محبت کا ادار کر کے کہ چھینا ہمیں دنیا ہمیں مصطفیٰ والے ہے سید المرآلے شاہدو میرے حضرت قدیل نے میرے پیارے نبی کے نور کو خینات آدم میں تم سے پہلے تخلیق کیا کہیں دور بعد میں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق مرمائی میرے نبی کا گو نور حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا میں ذرا سرکار کے میلاد کو میں نے بیان کرنا ہے نہ محبت کا ادار کرنا ہے میں کوئی کوئی مشکل عنوان میں نے جان پوچھ کے آپ کی قیدسی کو دیستے ہوئے میں نے مشکل مضمون نہیں چھنایا اس لیے ذرا نیتا پیار کا منوان میں نے رکھا ہے حضرت آدم کو حضرت رکھا ہے اللہ نے میرے نبی کے نور کو حضرت سید آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں رکھا پھر وہاں سے میری آفرواتے لوگو سلو سلو سمہ لمیم گلنی اللہ تعالی اللہ من نسلہ و انظاہر اللہ رحومی طیب اللہ نے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ حضرت عباس سے لے کر حضرت آمینہ تک مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منسکل کیا ہے لم عدل انقلو اللہ من نسلہ و انطاہر اللہ رحومی طیبات میں ہمیشہ ہمیشہ میں ہمیشہ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منسکل ہوا ہوں میرا نبی جس پشت میں گئے وہ پشت پاک تھی جس رحم میں گئے وہ رحم پاک تھا اس لیے لوگوں اکل کی باتیں آج بہت سارے پر عقیدہ پر تمیز اے ذہن حضرت کیوں یہ خفا کوئی نہیں ہونا تیجھے ہو گئے ہوتے خفا چکلیں گے میرے تے اثر کوئی نہیں دیتا یہ ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں لفظ وابی خفا نہیں ہوتے ہوئے ہوتے کال کوئی نہیں کیا لفظ بولتے ہیں وابی جو بندی وہ سرے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیوں اختلاف ہوتا ہے یہ ماری جنگر لکھے دوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں نا دوستو اکھتے ہیں واجی یہ نہ کریں واجی یہ بولویوں کی روٹی ہیں کیا تم ہمیں سپیشل بونس دیتے ہو بات تو دیئے تو ہم سر دینا غور سے سننا ہے آپ نے جو بندی بہابی اذرات کی کتابوں میں لکھے کہ مازاللہ نبی پاک کے ماباب مباب سلمان نہیں تھے سارے بولو استغراللہ تو جو نبی کے ماں باپ کو مسلمان نہ مانے ہم اس سے کیسے یاری لگا سکتے ہیں خود سوچو اگر آپ کے میں سے کسی کے باپ کو کوئی گالی دے کر کے اور کافر کے بچے تو آپ بائی سے موٹوڑنے کو تشاہ کریں گے کہیں گے تُو نے میرے ابے کو مسلمان میرے باپ کو تُو نے کافر کھائے تیری ایسی کی تیسی تو جب تُو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی تیرے ماں باپ کو کافر کے تو ہم کیسے برداشت کریں کہ ہمارے نبی کے ماں باپ کو بڑا کہتے ہیں اس لیے کوئی معاملات ہوتے ہیں تب ہم ہوتے ہیں فتاہ ورشیدیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ماذا نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے اسی طرح غیر مقلدین اندرات کا جو فتاہ سنائیہ جل نمبر دو کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک ماں باپ مسلمان نہیں تھے میں یہاں پر لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا اس دن سیال پورٹ میں اسی طرح ایک بیعت بتمیز میں اس طرح کی تقریر کی اللہ کا کرنا پکر میں آگئے اس کے خلاف تو ہی نے رسالت کا کیس ہو گیا مجھے انہوں نے پلائے وہاں سیال پورٹ میں کسی آپ آئے ذرا تھوڑا ایک کا دیر اگر آگیا تو بہت سارے آئے ہوئے تیپیں اٹھا کے لائے کوئی کیمرے پورٹ کیا ہم تقریر ریکارڈ کریں گے میں نے کہا کرو ہم کریں گے میں نے کہا کرو کرو کہا دیسیں گے تو کون سی دلیل دیتا ہے میں نے کہا سن دلیل نمبر ایک میں نے کہا سن دلیل نمبر ایک تو روزہ نہ اٹھ کے بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو حافظے قرآن اٹھا ہے اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت کے دن نور کا تاج پہنائے جائے گا بچوں کو حافظے قرآن بناو میں نے کہا بے ادد تمید حافظے قرآن کے ماں باپ کے سروں پر نور کا تاج ہوگا تو صاحبِ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر کیا ہو دلیل نمبر دو باتیں بہت ساری کیونکہ جلدی سے اٹھ کر رہا ہوں دلیل نمبر دو میں نے کہا یہ ماں باپ اگر کسی کے مومن ہوں کو یہ بڑی نعمت ہے کسی